ہمیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو آج ان سے پوچھنا یہ چاہیں گے کہ سر وہ عورت کون سی ہوتی ہے وہ گل فرینڈ ہوتی ہے یا وائف ہوتی ہے جی سر آہ تینکیو رجت اللہ ماشاءاللہ آپ جوان ہیں اور اس عمر میں یہ سوال ہی آپ کے خطرناک ہے خیر تو میرے نزدیک سننے والے سن رہے ہیں ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے یہ کلپ جہاں بھی جائے گا آپ کے توصل سے تو ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا عورفیام میں یہ مشہور ہے اور میں نے دیجے کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کبھی نہیں لکھا ہوا تو سچ کیا ہے آئیس کو سن لیتے ہیں کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے عورت کا عورت کا عورت ہوتا ہے یہ تو جھوٹ ہے مگر ہر ناکام شخص کے پیچھے کئی عورتوں کا عاد ہوتا ہے بہت ساری عورتوں میں آتے ہیں یہ سچ ہے صحیح یعنی کہ ایک نہیں جب بہت ساری لیکچھے ہیں تو انسان کی بربادی شروع ہو جاتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ میں اکثر لیکچرز میں بچوں کو سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ آپ جب پلاننگ کریں فیوچر کی تو اللہ آپ کو عورت کی فتنے سے بچائے صحیح یہ بہت بڑی آزمائش ہے اچھا اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا اللہ قرآن پاک میں واضح فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام جانداروں کی جوڑے بنائے مثلا بعض دو ٹانگوں پر ہیں بعض چار ٹانگوں پر ہیں بعض پیٹ کے بل رینتے ہیں تو جوڑوں کا انکار کفر ہیں اب جب جوڑے بن گئے تو ان کا اچھا لگنا تو فترتی حمل ہے مارا اچھا کب لگنا چاہیے فیوچر کی پلاننگ کے بعد صحیح وداوڈ فیوچر کی پلاننگ تو اور یہ جو گل فرنڈ کے چکر پر رکھتا ہے یہ تو زہر اکاتے لینا میں اپنے لیکچرز میں بچوں کو بتا رہا ہوں کہ جو گل فرنڈ ابو کتنی مہنگی پڑتی ہے ایک گل فرنڈ پچیس ہزار میں نہیں پلتی صحیح ایک بندی کی تنغاہی پچیس ہزاروں نے اٹھا کے اپنے جانوں کو دے دی ہے صحیح پچیس ہزار لے کر بھی کوئی کہتی ہے جانوں ہے تھوڑن تو گل فرنڈ پچیس ہزار میں نہیں پلتی اور بیوی پانچ ہزار میں پل جاتی ہے صحیح اللہ نے برکت بیوی میں رکھی اور مزی کے بعد اس پانچ ہزار میں ہوں کہیں نہ کئی سے کامیٹیاں ڈالے گی سجی خبے بچائے گی